کیا آپ بیٹنگ ہوئی ہے آج چاہے آپ ایئر کی بات کر لیں چاہے آپ آج گل کی بات کر لیں چاہے آج آپ سوریا تمہاری عدد کی بات کر لیں کسی کی بات کر لیں کیا آج انہوں نے اوستیلیا کو کٹا ہے مارا ہے توڑا ہے گرا ہے بھائی جو دو اور سٹیڈیم میں کیا آگ لگی ہوئی ہے کیا توفان مچا ہوا ہے آپ گل ہے کہ مانتا نہیں سنچری کے علاوہ یہ کچھ جانتا نہیں اور کم بیک کیا ہوتا ہے بھائی صاحب یہ جو اشریح ایئر نے آج کے میچ میں آپ کو بتایا ہے شب میں لیکن ایک سو چار رنز آئیئر ایک سو پانچ رنز کیل راہول پچاس رنز سوریا کماری عدد باتتا رنز سیٹیس بولو پر دوستو یہ کیا کیا ہے جو نیا لیکن آج تاریخ رکم کیا ہے آج ہمائیٹی آسٹریلیا کو مائیٹی زمبابوے کی طرح ڈیل کیا ہے ایسا کیا ٹھوکا ہے یار مطلب کل میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں ہیمرنگ نظر نہیں آ رہی اس طرح کے کلاڑے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انڈیا میں تو لا جواب اگر دیکھا رہا ہے تو بلکل جو وہ اس کو بولتا ہے کہ تباہ کرنا بولنگ کو تباہ کرنے والی بیٹنگ کی آج نمبر ون جو پلیئرز بنتا ہے اس کو کونفیڈنس ایسے آتا ہے جیسے سوریہ کماری آدھو کھیل ہے جیسے اس نے پرفارم کی ہے ہر میچ میں وہ کرتا ہے بولر کہیں بھی بول کرتا ہے وہ کہیں سے کہیں اپنا فرنٹ بنا لیتے ہیں ان کے سامنے بولر کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ بول ڈالیں کدر جہاں سے جو ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا آئے نیوچ کے کون نئے ویڈیو میں دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریج کا دوسرا مقابلہ اندور کے ہول کر اسٹیڈیوم میں کھیلا جا رہا ہے بھارت نے اسٹریلیا کے سامنے چار سو رن کا ٹارگٹ رکھا ہے بھارت نے نیردھاریت پچاس اوبر میں پانچ بکیٹ کے نقصان پر تین سو انیانبے رن بنائے یہ بھارت کا اسٹریلیا خلاف ونڈے میں سب سے بڑا اسکور ہے بھارت کے لیے سنمنگل سنتانوے گیندوں میں ایک سو چار رن جس میں کی چھ چوکے اور چار چکے اور سری سیر نے نبے گیندوں میں ایک سو پانچ رن جس میں کی ایک گارہ چوکے اور تین چکے نیے ستکت ہوگا سورکماری یادو بہتر رن بنا کر نباد رہے ہیں انہوں نے سنتیس گیندوں میں اپنی پاری کے چھو چوکے اور اتنے ہی سکس لگائے کاریوہاک کپتان کیل راہول 38 گیندوں میں 52 رن جس میں کی تین چوکے اور تین چکے تھے انہوں نے بھی عرصہ تک جڑا بھارت کے پاری کے دسوے اوبر میں باری ستیج ہونے کی کارن میچ کو رکنا پڑا تھا چالیس منٹ کی دیری کے بعد پھر سے کھیل شروع ہوا ٹوس گوانے کے بعد بیٹنگ کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی ریتی راج گیا ایک وارڈ آٹھ رن چوتھے اوبر میں جوز ہیج ووڈ کا سکار ہو گئے اس کے بعد گل اور گل نے مورچا سمالا دونوں نے دوسرے بکیٹ کے لیے دو سو رنوں کی دامدار پارٹنسیپ کی یہ گھرے لو مینداد پر بھارت پنام آسٹریلیا ونڈے میں سب سے بڑی ساجداری ہے ایر 31 گیندوں میں سین ایوٹ اور گل 35 اوبر میں کیامرن گرین کا سکار بنے راہول اور عیسان کیسن نے چوتھے بکیٹ کے لیے 69 رن جوڑے تو چلی بیٹنوں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس پاریکباد پاکستانی میڈیا کے کیا ریکشن ہے ہوئے ہوئے کیا بیٹنگ ہوئی ہے آج چاہے آپ ایر کی بات کر لیں چاہے آپ آج گل کی بات کر لیں چاہے آپ سوریہ کماری عدف کی بات کر لیں کسی کی بات کر لیں کیا آج انہوں نے اسٹریلیا کو کٹا ہے مارا ہے توڑا ہے گرایا ہے بھائی جن آج انہوں نے شبمن گل ایک سو چار رنز ائیر ایک سو پانچ رنز کیل راہول پچاس رنز سوریہ کماری عدف باتتا رنز سیر تیس بولو پر دوسر یہ کیا کیا ہی انہوں نے آج لیکن آج تاریخ رقم کیا ہے آج مائٹی آسٹریلیا کو مائٹی زمبابوے کی طرح ڈیل کیا ہے نام تھا شبمن گل نام تھا شریس ائیر نام تھا راہول نام تھا سوریہ اور دوسری طرف تھے کیمرن گرین کیا ہیزل وڈ کیا زمپا جو گیند کرواتا تھا دھرگت بنواتا تھا علی صاحب شبمن گل نے لگاتار بیک ٹو بیک نہیں کھیلنے کے بعد ہمارے اپنے بابا رازم سے نمبر ون پوزیشن بھی آلموسٹ چھن لی ہے موسٹ سنچریز ان اکلنڈر یر کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے شبمن گل نے کیا کیا بڑے بڑے نام تھے انڈیا کے سنچری ہائیس سکور ہو گیا جی اور یہ انڈیا کی مین ٹیم نہیں ہے بھائی اس میں آج نہیں ہے اس میں ہارتک نہیں ہے اس میں روہت نہیں ہے اس میں روتو راج گائک ویڈ ہے آج تو گمرہ بھی نہیں ہے شاید آج گمرہ بھی نہیں ہے آج گمرہ بھی نہیں ہے آج گمرہ بھی نہیں ہے بھائی انڈیا کی بی ٹیم انڈیا کی سیکنڈ ٹیم اور بھائی ورلڈ کپ کی تیاری تو یہ کر رہے ہیں سیکنڈ ٹیم اور حال کیا کیا ہے مائٹی آسٹریلیا کی دھرگتیں بنا کے رکھ دی مائٹی اسٹریلیا کو ڈسٹرائی کر دیا اور کس طرح سے اگنس اسٹریلیا اتنی ڈومینیٹنگ باری کھیلی شمن گلن ہے اور پہ ساتھ ٹیم انڈیا نے کیا ٹوٹل لگایا ہے باور بھئی دل ہش کر کے رکھ دیا محول بنا دیا آج ٹیم انڈیا نے ورلڈ کب سے پہلے بی انڈیاں ٹیم آج تو ہیجلی وڈ بھی آ گیا ہیجلی وڈ پورے جو کرتے ہیں وہ اس بات پہ ہی رو رہے ہیں چھوٹی پونڈری چھوٹی پونڈری تو بھائی جائیں جے چھوٹی پونڈری اسٹریلیا کے لیے بھی تو ہے نا کوئی چھوٹی پونڈری ہے کہ لیے انڈیاں کے لیے تو نہیں ہے سٹریلیا بھی تو آگے اچھی کرکڑ کھیلے چیزے بھل سپور ہے اچھا ٹریک ہے بھائی انڈیا ہے اس ٹو ہار ٹو ہنڈل سوریا کمار جادو بھی اوڈی آئی میں بیپ ہو گیا ہے بھائی آزم کو اور نیچے کرنے کے لیے وہ ٹی ٹو ہنڈی کی دشمنی اوڈی آئی تک بھی آنے والی ہے بات کروں سوریا کے چار چھکوں کی بات کروں انسٹوپیبل شبمن گل کی بات کروں شیریہ سیر کی ریڈیمشن کی بات کروں اشان کشن کی تیزے کننگز کی بات کروں کپتان گیل راہل کی مومنٹم کی بات کروں ان سب کی فارم کی بات کروں یا انڈیا نے تری نائنٹی نائن ماردی اس کی بات کروں یا یہ بات کروں کہ روحی شرم اور ورات کھولی اور صورتک پانڈیا کو سکیم میں کانسٹ جس کرو گے بھائی جان آفریلیا کے سامنے چار سو رنگ یار ان بلیویبل فور ہنڈرو ایڈرنس یار ان بلیویبل ٹیک اپ برو یقین کیجئے جس طرح آج انہوں نے بیٹنکز سے آیا ہے پہلے مجھے بتاؤ شبمن گل کس پلینکز سے آیا ہے کیسے بلا گھوماتا ہے ہر میچ میں بلا گھومتا ہے اس لڑکے کا چاہے بانڈریاں بڑی ہو بانڈریاں چھوٹی ہو بانڈریاں کولمبو کی ہو بانڈریاں انڈیا کی ہو کئی کمی بانڈریاں ہو شبمن گل کو وہ نہیں روک سکتی ہے جس طرح لگتار شبمن گل جو وہ رنز بنا رہے ہیں اور جس طرح سے شبمن گل لگتار جو وہ رنزوں کے امبار لگا رہے ہیں داؤت صاحب آنے والی جنریشن انڈیا کی سیف ہاتوں میں جا چکی ہے آنے والا انڈیا کا جو پکش ہے وہ ایسا لگ رہے ہیں وہ ایک سیف ہاتوں کے اندر جو وہ رہے گا جس طرح سے ویرات کولی رنز کرتے تھے جس طرح سے رویڈ شرما رنز کرتے تھے اسی چیز کو آج جو وہ کنٹیلو کیا ہے شبمن گل نے چھاگے شبمن گل ٹیکا بہت شریر سیئر کی فارم نہیں لگی رہی تھی انڈیری سے دو چار تھے آج اس نے بھی بلہ گھمایا اپنا نہ صرف بلہ گھمایا بلکہ تین بلند و مالا چھکے گیارہ چوکے نوے گھندے ایک سو پانچ رن کی پاری کھیلیا رہا ان کی بات کی جائے تو ہر میچ میں وہ کنسسٹنٹ منہ ہوئے اپنے پچاس رن بٹور کے چلا جاتا ہے اور آج پھر اس نے رن منہ آئے ہیں دوسری طرح اگر آپ دیکھیں تو اشان کشہ نے بلند و مالا گھمایا سوریہ نے بھائی سینتیس گندوں پہ بہتر انبلیویبل ہٹنگ بروٹل ہٹنگ کی آخری میں اس نے یہی آسٹریلیا تھی یہی انڈیا کا وینیو تھا تین ڈکھ ملے تے سوریہ کو اور اس کے بعد اگر کوئی کم بیک کرنا ہے اگر آپ کسی کم بیک کا نام لیں تو بھائی آج سوریہ کا نام ہے دوستو جیسے کا اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ تو بھارت کی جم کر تاریب کر رہے ہیں دوستو آج اس طریقے سے شروع میں سممن گل اور سرے سیر نے بھارت کے لیے دو سرونوں کی پارٹنر سیپ پارٹنر سیپ کی وہ دکھاتا ہے کہ ورلڈ کپ آنے سے پہلے بھارت کی جو تیاری ہے وہ کتنی جادی اچھی ہو گئی ہے دوستو اس کے بعد لاشٹ کے اوبروں میں جس طریقے سے سورک مریادوں نے رن بنائے ایک بر پھر سے اسکائی ایج بہگ ہو چکا ہے اور دوستو اسکائی کا کئی نکئی اس پرکار کا فرم میں آ جانا یہ انڈیا ٹرم کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ لاشٹ کے اوبروں میں ہیٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ سورک مریادوں نے دکھایا ہے دوستو ویسے سورک مریادوں کے اوپر بہت باتیں ہوتے ہیں کہ سورک مریادوں جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی کے پلیئر ہیں وہ اوڈی آئی اور ٹیشٹ میں نہیں چل سکتے اور کہنے کہیں جو اوڈی آئی میچ ہے اس میں لگتار وہ فیل ہوتے ہوئے آپ ہی رہے تھے لیکن ورلڈ کپ سے پہلے اتنی اچھی پاری کھیلنا یہ کہنے کہنے کہن سورک مریادوں ہیں ان کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوگا اور ٹیم انڈیا کے لئے تو کوئی بات ہی نہیں ہے دوستو آج جس طریقے سے انڈیا کی بیٹنگ لہی ہے آشتیلیا نے سوچا نہیں ہوگا کہ انڈیا تین سو نیان بے رن بنا دے گا دوستو سومن گل نے بھی بہت اچھی پاری کھیلی اور انہوں نے بھی اس سطح جوڑا دوستو ایک کمجوڑی جو ہے وہ کئی نکئی انڈیا ٹیم میں لگ رہی تھی جو کسرے سیئر کے روپ میں حالانکہ سرے سیئر چوٹل ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹیم سے باہر ہو گئے تھے لیکن آج سرے سیئر نے بھی دکھایا کہ جب ٹیم کی ضرورت ہوگی تو پھر وہ اپنی ٹیم کے لئے رن بنائیں گے اور انہوں نے بھی آج سطح جوڑ دیا دوستو اس پر آپ کی کیا رہائے کمنٹ کر کے بتائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک ہمارا چینل آئیے نیلیوچ کو سبسکرائب کر لیں